سر ایک صاحب نے یہ بات کہیں کوٹ کی سر میں سر یہ دو سوال ایک اٹھے کروں گا سر یہاں پر سر وہ یہ روحانی علم کرتے تھے سر کسی کو جادو ہے جن ہے اور کلامِ الٰہی سے سر جتنا میں جانتا تھا سر وہ پاک باز نیک انسان تھے فقط سر اللہ کا کلام پڑھتے تھے لوگوں کو سر خیر میں جاتی تھی مجھے سر ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا مجھے وہ میرا تجسس جو کروسٹی ہے جو سوالوں کی شکل میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہتا ہوں ان سے میں نے سوال کیا کہ ان کے خیال میں وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جادو ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ایک تو بڑی تعداد پر جادو ہوا ہی نہیں ہوتا لیکن تین چیزوں کو انڈیکیٹ کیا میں سر چاہوں گا کہ اس کا نفسیاتی روحانی تجزیہ کر دیجئے انہوں نے کہا جس میں بھی وسوسہ ہے جس میں بھی خوف ہے اور تیسری چیز جس میں غصہ ہے وہ تینوں چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو اس پہ جادو ہونے کا امکانات یا چینس وہ بڑھ جاتا ہے مصر زیادہ تو نہیں بات کر سکا مصر آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس کے پیچھے نفسیاتی طور پہ یا روحانی طور پہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہمی شخص خوف زدہ شخص یا غصیلہ شخص اس پہ جادو ہو جاتا ہے بہت صحیح انہوں نے فرمایا جنہوں نے بھی یہ آپ سے کہا یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اندر سے کمزور کرتے ہیں وسوسہ خوف اور غصہ اسی لئے اقل مند لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ جو غصہ ہے وہ آپ کی کمزوری کی دلیل ہے جہاں آپ کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں غصے کی حصیت شروع ہوئی آتی ہے یہ کمزوری کی نشانی ہے اور تینوں ہی کمزوری پیدا کرتے ہیں تو آدمی جب اندر سے اتنا کمزور ہو جائے کہ اسے وسوس سے دوڑائے رکھیں خوف ذہن پر سوار رہے اور آپ کے احساب اتنے کمزور ہو جائے کہ ٹولرنس لیول آپ کا ڈروپ کر جائے اور آپ کو غصہ بات بات پر غصہ آنے لگے یہ تینوں ہی دلیل ہیں آپ کے کمزور ہونے کی تو جتنا کمزور ہوگا انسان اتنی جلدی اس پر جادو اثر کر جائے گا اور پھر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بعض وقت تو شاید غلط کہہ دیا اکثر وقت یہ ہوتا کہ انسان کا وہم اس کو ادھر کو لے جاتا ہے اب میں اپنی کسی ناکامی کو اون نہیں کرنا چاہتا مجھے اپنی ناکامیوں کے لیے ایک سکیپ گھوٹ چاہیے اور وہ سکیپ گھوٹ جادو اور تعویز ہیں مخالفین کی طرف سے تو میں الزام اپنی ناکامیوں کا بجائے اس کے اپنی ناہلی اور اپنی کمہمتی اور نالائکی کو مان جاؤں میں الزام ادھر شفٹ کر دوں گا کہ کسی جادو کر دیا کسی تابیز دی دیا لیکن وہ لوگ جو اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اپنی ناکامی اپنی جو فیلیرز ہیں ان کو وہ بڑے کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں وہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ چیز کبھی حاوی نہیں ہو پاتی میں ایسا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ وہم ہے اس پہ جادو ہے کیونکہ ہمیں بہت سی دنیا سن رہی ہے سر اسے فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا اور وہ حل چاروں کلوں کی صورت میں آدمی اس کا برد کر خود اپنے پر خودی دم کر لے تو کلامِ الٰہی کے سامنے کوئی چیز ٹھیرتی نہیں ہے بشرت ہے کہ انسان خلوص نیت سے کلامِ الٰہی کی تلاوت کر کے اپنے پر خودی دم کر لے کہیں جانے کی ضرورت نہیں وہ ختم جائے گا اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دے دی موسیقی موسیقی